سونے کی تعلیم بکشو ایک مہنتی کسان تھا اس کا ایک چھوٹا سا گھیت تھا جس میں وہ کبھی سبسی اگاتا تو کبھی آناج فصل تیار ہو جاتی تو شہر جا کر فروخت کراتا جو پیسے ملتے اسے مہینے کا راشن اور نئی فصل کے لیے بیچ اور خات خرید لیتا کبھی کبھی اس کی فصل بہت اچھی ہوتی تو اسے زیادہ پیسے مل جاتے ان پیسوں سے وہ اپنے اور اپنی بیوی کے کپڑے یا جوتے خرید لیتا اس کا مکان کچھا تھا جس کی چھت میں بہت سارے سراخ ہو گئے تھے نئی چھت بنوانے کے لیے دھیر سارے پیسوں کی ضرورت تھی بکشو کی بیوی غلابوں بڑی اکل مند تھی اس نے بکشو سے کہا کیوں نہ ہمیں ایک بڑی سی گلک خرید لیں اور ہر ماں اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہیں جب گلک بھر جائے تو ان پیسوں سے نئی چھت بنوانے بیوی کے مشورے سے بکشو گلک خرید لیا اور دونوں نے اس میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیئے کافی دن گزر گئے مگر ابھی تک گلک آدھی ہی تھی ایک دن کسان بیچ بونے کے لیے زمین کھوڑ رہا تھا کہ اچانک ایک چمکدار چیز نظر آئی بکشو نے اس پر سے مٹی صاف کی اور دیکھا تو وہ سونے کی ایک ڈلی تھی خوشی کے مارے بکشو کا برا حال ہو گیا وہ بھاگا بھاگا گھر آیا اور بیوی کو سونے کی چم چم کرتی ڈلی دکھائی گلابوں بھی بہت خوش ہو گئی تو میں اس سے سونے کی والیاں بنوا کر دوں گا بکشو نے کہا نہیں اس سے ہم مکان کی چھت بنوائیں گے گلابوں نے کہا چھت بنوانے کے بعد بہت سارے پیسے بڑھ جائیں گے بکشو نے وضاحت کی اس رات خوشی کے مارے دونوں کو نین نہ آئی شہر جانے کے لیے مہینے میں صرف ایک بس گاؤں سے چلتی تھی اب بکشو کو انتظار تھا کہ کب بس روانہ ہو اور کب وہ شہر پہنچے وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پر لگ جاتے اور وہ اڑ کر شہر پہنچ جاتا اس دوران کسان نے نہ کھیتوں میں حل چلایا نہ بیج بویا اس نے سوچا کہ اب تو میں امیر آدمی بن گیا ہوں اتنی مسئبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے آخر کار بس روانہ ہونے کا دنان پہنچا بکشو سفر کے لیے تیار ہوا سونے کی ڈلی اس نے اپنی پگڑی میں چھپائی اور بس میں سوار ہو گیا جب وہ شہر پہنچا تو بارش شروع ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک درستی نیچے بیٹھ گیا بارش کی وجہ سے سسنی بڑھ گئی بکشو کی پگڑی بھی پانی سے بھیگ گئی تھی اس نے پگڑی اتار کر نچوڑی پھر سونے کی ڈلی کو دیکھنے لگا ڈلی خوب چمک دھمک رہی تھی اتفاق سے وہیں جھاڑیوں میں دو چور چھپے ہوئے تھے انہوں نے بکشو کے ہاتھ میں سونے کی ڈلی دیکھی تو فور رن اس کی طرف لپکے چوروں نے چھپٹ کر اسے پکڑ لیا اور گھسیٹے ہوئے جھاڑیوں کی اندر لے گئے کانٹوں سے علچ کر بکشو کے کپڑے پھٹ گئے اس کے جسم سے خون بھی نکل رہا تھا چوروں نے بکشو کے ہاتھ باندھے اور سونے کی ڈلی لے کر بھاگ گئے بکشو پہ چارہ چیختہ ہی رہ گیا اتفاق سے وہاں ایک نیک دل آدمی بھی گزر رہا تھا تو اس نے بکشو کو رستیب سے آزاد کرایا ہسپتال لے جا کر مرہم پٹی کرائی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر کاؤں پہنچا دیا بکشو کی بیوی اس کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی پھر اس نے خود کو سنبھالا اور صبر سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگی بکشو کی زخم ٹھیک ہونے میں ایک ماہ لگ گیا جب وہ ٹھیک ہوا تو غلابوں نے بتایا کہ گھر میں کھانے پینے کا تمام سمان ختم ہو چکا ہے آہ اچھ سے کتنی بڑی بھول ہوئی میں نے اس پر کوئی فصل نہیں ہو گئی اب کیا ہوگا ہم کیا کھائیں گے بکشو بیچارہ افسردہ ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھے تھے کہ اچانک غلابوں خوشی سے چلائے ارے ہم اپنے گلک کو تو بھولی گئے جس میں ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے بہت سارے پیسے جمع کیے تھے یہ کہہ کر وہ بھاگی اور گلک اٹھا لائے اور اسے توڑ دیا بہت سارے توڑے مڑے نوٹ اور چمکدار سکھے فرش پر بکھر گئے غلابوں نے کہا ہم ان پیسوں سے مہینے کا خرچ چلا لیتے ہیں اور پھر جب تم فصل اگاؤ گے تو ایک نئی گلک خرید کر چھت کے لیے دوبارہ رقم جمع کر لیں گے یہ سن کر بکشو کی جان میں جان آئے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گلک جیسے کام کی چیز ان کے پاس موجود تھی جس میں جمع کی ہوئی رقم برے بخت میں ان کے کام آ رہی تھی پھکشو نے اپنی بیوی کو دیکھا اور ہس کر بولا بھائی واہ یہ مٹی کے گلک تو سونے کی دلی سے زیادہ کام کی چیز ہے ہاں بلکل آئندہ بھی ہم لالج کی بجائے محنت سے کام چلائیں گے غلابو یہ کہہ کر پیسے گننے لگی موسیقا موسیقا